موسیقی 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 تو اس مورتکار نے کہا میری نجر میں ہے ایک اور پتھر تو میرے بھائیہ وہی پتھر اٹھایا گیا تھا جس پتھر کو اور وہ مورتی بنانے کے لیے توڑنا چاہتا تھا لیکن اس پتھر نے منع کر دیا تھا اس پتھر کو اٹھا کر کے لاکر کے مندر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا تھا اب کیا تھا کہ لوگواگ آتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور اس پتھر کے اوپر ناریت توڑتے ہیں جس نے اس درد اور تکلیب کو نہیں ساہتا اب وہ جو درد اور تکلیب کو نہیں ساہتا وہ پتھر سوچنے لگا ہے اس سے اچھا تو ہم اس دن اگر تھوڑی سی تکلیب سہ لیتے تو آج پوجا ہو رہی ہوتی ہماری اور ہمارے اوپر کوئی یہ کچھ نہیں پھوڑا جاتا میرے بھائیہ تو یہی ہمارا سنسار ہے آپ لوگ دھیان دیجئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں بھگوان وسلم رچمی کو سمجھاتے ہیں اسی لیے سب لوگوں سے میرا یہی کہنا ہے کیا کہ آپ بھی اپنے جیون میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اپنے کیریئر کی شروعات میں کسی کام کو کر رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو اور اس میں ہم کو درد ہو رہا ہے تکلیب ہو رہی ہے زیادہ محنت کرنا پڑ رہا ہے تو آپ رکھیے گا مت اور کسی راستے کی شروعات مت کریے گا کیونکہ کوئی اور راستہ آپ کو سپلتا نہیں دے سکتا آپ کو اس درد کو اس تکلیب کو سہنا ہی ہوگا اور اس درد کو اس تکلیب کو سہ کر کے آپ زیادہ مجبوط بنیں گے اور تب ہی آپ اپنے جیون میں آگے بڑھ پائیں گے اور جیون میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو پہلے پتھر کی طرح نہیں بلکہ دوسرے پتھر کی طرح بننا ہے تو سپلتا انہی لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ درد پیڑا کو سہن کر کے اپنے راستے پر آگے چلتے جاتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے کے جبگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریے گا اور ہوسک ہے تو اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر کریں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی ایک نئی شرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی لوگ آنندت رہیں خوش رہیں جائے شریرہ دے جائے شریرہ